اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل کوکنگ ویڈ لالی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک اور خیریہ سے ہیں آج آپ کے لئے لے کر آئیوں بہت ہی کڑک چائے کے ریسیپی ویسے تو سب کو ہی بنانے آتی ہے اور ہر کسی کو اپنے ہی ہاتھ کی چائے اچھی لگتی ہے پر اگر ہم کبھی کبھی ڈیفرنٹ ٹیسٹ چائے بنائیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے اور بہت ہی انجوائی کیا جا سکتا ہے تو ریسیپی کو آپ فل دیکھیں اور آج بنائیں میرے انداز میں کڑک چائے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین لے لیں پین میں یہاں پہ میں نے لیا ہے دو کپ دودھ اور یہ فل سائز مگ والا دودھ ہوتا ہے میں نے وہ یہاں پہ یوز کیا ہے دودھ میں تھوڑا سا اوبال آنے لگیں تو آپ اس میں ایڈ کر لیں ٹو ٹی سپون پتی کا پتی جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے یوز کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں اگر سٹرانگ چاہے اچھی لگتی ہے آپ کو تو سادہ ڈالیں اور اگر کم پسند ہے آپ کو دودھ پتی ٹائپ تو آپ کم ڈالیں اس کو ڈھکن رکھ دیں اس کے اوپر اور اس کو اُبلنے دیں جیسے ہی آپ دیکھیں کہ پتی نے کلر چھوڑا ہے اور اُبال آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا پانی یعنی کہ نہ ہونے کے برابر دو کپ دودھ ہے ایک کپ اس نے جائے گا پانی کا چھوٹی سی انچ میں نے ایک انچ تقریباً لی ہے میں نے اڈرک وہ اس میں ایڈ کیا ہے اڈرک سے ٹیل بہت مزے کا آتا ہے بہت ہی اچھا فلیور ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ایک الائچی میں نے یوز کیا ہے اس کو کوٹکس میں ایڈ کر لیا ہے اب ایک سپون کی حیب سے آپ چائے کو پھینٹے جائیں تب تک آپ پھینٹے جائیں جب تک آپ کو اس میں بابل نہ دیکھیں کہ چائے میں اُبال نہیں آرہا اس سے رنگ جو ہے چائے کا بہت ہی نکھر جاتا ہے اور چائے کا جو ٹیکسچر ہے وہ شینج ہو کے بہت ہی پرفیکٹ لک میں آ جاتا ہے تو آپ چائے کو اس طریقے سے پھینٹے جائیں اور جب آپ کو لگے کہ اس میں اُبال آنے لگا ہے تو چار سے پانچ اُبال تک کا ویٹ کریں تو اب یہ اُبال اس میں آرہے ہیں اُبال جیسے ہی تیز ہوں گے تو میں اس کو چار سے پانچ اُبال تک آنے دوں گی اور اس کو سرف کروں گی تو اُبال آ گیا ہے ایچ آئے ہماری ریڈی ہے اس کو سرف کریں کسی بھی کپ میں مگ میں اور انجوائے کریں دعاوں میں مجھے اراد دکھیں اللہ حافظ